اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام ملک سعودی عرب اپنے دو شہروں مکہ اور مدینہ کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا ہے مکہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور مدینہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا یہ دونوں شہر سعودی عرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کی اہمیت کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے مسلمان حج و عمرہ کی نیے سے یہاں پر آتے ہیں ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مکہ اور مدینہ کی زیارت ضرور کرے یہ جگہ اتنی خاص ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں نماز پڑھتے ہوں مگر ان کا رخ ہمیشہ کعبت اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے ناظرین آج بہت سے غیر مسلم اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام جہاں پیار محبت اور بھائی چارے کا درست دیتا ہے وہیں دوسری طرف کسی غیر مسلم کو اپنی مقدس ترین سرزمین پر داخلے کی اجازت کیوں نہیں دیتا ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم ملک کے دیگر شہروں کی طرح مکہ میں بھی جائیں اور اس کی خوبصورتی کا نظارہ کریں معزز ناظرین اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہر ملک میں ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں کچھ خاص لوگوں کو ہی جانے کی اجازت دی جاتی ہے بلکل اسی طرح سے اسلام کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ خاص مقامات ہیں جہاں پر ہر طرح کے شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا صرف وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور خانہ کعبہ کو دل و جان سے چاہتے ہیں صرف انہی کو ہی مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کوئی تفریحی مقام نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نہائیت مقدس جگہ اور توحید کا مرکز ہے جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ہر انسان کے لیے لازمی ہوتا ہے جب ہمیں کسی دوسرے ملک میں جانا ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ویزہ لینا پڑتا ہے ہر ملک کے ویزے پر اس ملک کے قانون کے مطابق کچھ شرائط لکھی ہوتی ہیں جنہیں قبول کرنا لازم ہوتا ہے اگر کوئی بھی انسان ان شرائط کو قبول نہیں کرتا تو اس کے لیے اس ملک کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے بلکل اسی طرح مکہ اور مدینہ کے ویزے میں ایک شرط کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا بھی شامل ہے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حدود میں غیر مسلم اور مشرقین کے داخل ہونے کے بارے میں اسلام کا نکتہ نظر اور موقف یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اسے مکہ اور مدینہ جانے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکتا چاہے کوئی غیر مسلم ہی اس قلمے کو کیوں نہ پڑھ لے لیکن اگر کوئی اس قلمے کا اقرار نہ کرے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو تو اسے روک لیا جاتا ہے لہٰذا مکہ اور مدینہ جانے کے لیے قلمے کا اقرار ضروری ہے جو کہ کوئی غیر مسلم نہیں کرتا چونکہ سورہ توبہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کو ظاہری اور باطنی دونوں طور پر ناپاک کہا ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ناپاک حالت میں تو مسلمانوں کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی لہذا جب تک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر باطنی اور ظاہری طور پر پاک نہیں ہو جاتے تب تک ان کا اس پاک سرزمین پر داخلہ ممنوع ہے معزز ناظرین ہر ملک میں ایسی جگہیں ضرور ہوتی ہیں جہاں پر خود اس ملک کے بشندوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی جیسا کہ کنٹونمنٹ ایریا جس میں صرف ملٹری کے لوگ یعنی صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو کہ ملک کی حفاظت کے لیے معمور ہوتے ہیں اور وہ ملک کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ملک کا کوئی بھی عام شخص اس ایریا میں نہیں جا سکتا چاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے بلکل ویسے ہی مکہ اور مدینہ بھی اسلام کا کنٹونمنٹ ایریا ہے جس میں صرف وہ لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں جو اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں جبکہ باقی لوگ داخل نہیں ہو سکتے جو کہ محض سیر و تفریق کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں کنٹونمنٹ ایریا کے علاوہ اس دنیا میں اور بھی ایسی بہت سی جگہ ہیں حتیٰ کہ بہارت میں بھی ایسے بہت سے خاص اور بڑے مندر موجود ہیں جہاں پر ہندو مذاہب کے علاوہ کسی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہر مذہب کی اپنی اپنی عبادت گاہیں ہیں اور بہت سے مقامات پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان عبادت گاہوں میں صرف مخصوص لوگوں کو ہی داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ غیر مسلموں پر یہ پابندی موجودہ دور کی نہیں بلکہ یہ پابندی غیر مسلموں پر سن نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی تھی جو کہ آج تک اسی طرح برقرار ہے سن آٹھ ہجری میں فتح کے بعد جب پورے مکہ مقربہ میں مسلمانوں کا مکمل غلبہ ہوا تو سن نو ہجری میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور پر آیات نازل فرمائی جس میں حکم دیا کہ نجس مشرقین کو مسجد حرام کے پاس بھٹکنے بھی نہ دو یہ آیت قرآن مجید فرقانِ حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر اٹھائیس ہے جو کہ پارہ نمبر دس میں موجود ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے ایمان والو مشرق بلکل ہی ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی بھٹکنے نہ پائیں اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ تعالی تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے بے شک اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی کے انواز احکامات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقوں اور کفار پر مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کی حدود میں داخلے پر پابندی لگا دی جو الحمدللہ چودہ سو سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک اللہ کی مدد اور رحمت سے قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ پابندی برقرار رہے گی مدینہ منورہ بھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم پاک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر روزہ مبارک ہے تو اس کی عظمت پاک دامنی اور حرمت کا تقاضی ہے کہ وہاں کی پاک فضاؤں میں بھی نجس لوگ داخل نہ ہوں اس لئے مدینہ منورہ میں بھی یہ پابندی لگائی گئی ہے اس پابندی کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنا دوسرا وعدہ بھی پورا کیا ہے کہ وہ تمہیں اس صورت میں کبھی بھی مفلس نہیں ہونے دے گا یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب تیل خجوروں اور کروڑوں آزمین حج کی وجہ سے ہر سال عربوں روپے کا منافع کماتا ہے لہذا غیر مسلم نہ تو اس پاک سرزمین میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں سے گزر سکتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کے نتیجے میں سعودی قوانین کے مطابق گرفتاری جرمانے اور ملک بدری بھی ہو سکتی ہے حرم میں داخل ہو گیا وہیں مر گیا اور دفن ہو گیا تو معلوم ہونے پر اس کی قبر اکھار کر ہڈیاں بھی نکالے گئی ہیں سو مشرک نہ تو حرم پاک کو اپنا وطن بنا سکے اور نہ ہی وہاں سے گزر سکے اور جیسا کہ ہم نے جانا کہ مکہ کی پاک فضاؤں میں صرف کلمہ گو اہل ایمان ہی داخل ہو سکتے ہیں کسی نجس انسان کا اس پاک شہر میں داخلہ شہرن ممنوع ہے اور اس وجہ سے مکہ مکرمہ کے اطراف میں موجود تمام ایکسپریس ویز پر ایسے دو بورڈ لگے ہوئے ہیں جس کے ایک بورڈ پر آن لی فر مسلم اور دوسرے بورڈ پر فر نون مسلم لکھا ہوا ہے بورڈ پر لکھے ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلمز کو صرف مکہ اور مدینہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے جبکہ باقی تمام جگہوں پر وہ بلا عزت جا سکتے ہیں لیکن معزز ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حالیہ سعودی عرب میں مدینہ شہر کے مطلقہ اداروں نے شہراؤں پر یہ بورڈز ہی تبدیل کر دیئے ہیں سابقہ بورڈز میں سرخ رنگ میں انتباہی جملہ یعنی صرف مسلمانوں کے لیے تحریر تھا اب اسے تبدیل کر دیا گیا ہے نئے بورڈ میں صرف مسلمانوں کے لیے یہ جملہ نکال کر اس کی جگہ حد حرم تک تحریر کیا گیا ہے یہ تبدیلی اس تناظر میں کی گئی ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ حرم مدنی کے لیے ممنوع ہے جبکہ انہیں حرم مدنی کی حدود سے باہر مدینہ کے دیگر مقامات میں جانے کی اجازت ہے یاد رہے کہ مدینہ کے علاقے میں انتظامی طور پر آٹھ گورنریٹ ہیں جن میں غیر مسلموں کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں مگر تاریخی اعتبار سے صرف حرم مدنی میں غیر مسلموں کے داخلے پر اب بھی پابندی آئید ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ